اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عبدالحاب شرازی اور آپ دیکھنے الہدا گئی ڈس چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں کہ جس کے ظہور کے بعد کئی لوگ جو ہے تبدیلی جنس کا دعویٰ جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لڑکے سے لڑکی بن گئے آپ نے اس طرح کے کئی واقعات سنے ہوں گے اور یوٹیوب پر وہ جو لشکے اور چشکے بنانے والے جو ویڈیو بنانے والے جو ہیں ان کے چینل انہوں نے بھی اس قسم کے لوگوں کے انٹریویو کرتے رہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے لڑکی بن گیا تو پھر اس کا انٹریویو کرتے ہیں کیسے بن گیا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا فلان فلان ٹھیک ہے بارال یہ لڑکا لڑکی کیسے بنتا ہے شاید اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہوں لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں جسے حکیم سعادت علی راحت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور الحمدللہ طبع جدید یعنی قانون مفرد آزا کے ذریعے اس کا علاج کر کے جو لڑکا تھا جو لڑکی بننے کے قریب پہنچ گیا تھا اس کا علاج کر کے صرف بیس دن کے اندر وہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا اور یہ بھی طبع جدید قانون مفرد آزا کو یہ عزاز حاصل ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے حکمہ کا یہ عزاز ہے کہ ان کے صرف بیس دن کے جسے ڈاکٹر کئی مہینوں سے اور ڈیڈ دو سال سے علاج کر رہے تھے اور ڈاکٹروں نے جان چھنانے کے لیے اسے بہانہ بنا کر کے اس کی عمر ابھی کام ہے تو اٹھارہ سال کا جب ہوگا تو ہمارے پاس لانا پریشن کریں گا ڈاکٹر نے اپنی جان چھڑا دی تھی اور آخر کار وہ حکیم صاحب کے پاس آیا حکیم تاہر علی اور حکیم راہت علی ان کے پاس انہوں نے علاج کیا اور پندہ بیس دن کے اندر وہ اس کی وہ بیماری جو ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہوگی واقعہ کیا ہے کہ انیس سو اٹھانوے کی بات ہے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھانوے یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب مشرف نے پاکستان پر جابرانہ قوضہ کیا تھا بارہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے اس کے پدرہ دن بعد کی بات ہے یہ تو ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو حکیم تاہر علی کے پاس ایک آدمی آیا اس کے پاس اس کا لڑکا تھا اس کے ساتھ بیٹا تھا بارہ سال اس کی عمر تھی اور اس نے آ کر کہا کہ میرے اس بیٹے کا عضو تناصل یعنی پشاپ کی نالی غائب ہو گئی ہے آپ اران ہو گئے وہ کیسے غائب ہو گی تو اس نے حکیم صاحب نے پوچھا کیا ہوا اس نے پھر ساری تفصیل بتائی اس نے کہا کہ ہوا یوں کہ بچے کو پہلے درد ہوا عضو تناصل میں پشاپ کی نالی میں مسانے میں درد ہوا اور درد کی شدت کی وجہ سے ظاہرہ بہت تکلیف تھی ہم اپنے محلے کے جو کلینک ہوتا ہے ڈاکٹر اس کے پاس لے گئے تو ڈریکٹر کلینک والے جو کرتے ہیں انہوں نے انجیکشن لگایا درد کا وقتی طور پر درد کا رام آ گیا اور پھر وہ انجیکشن کا سر ختم ہوا پھر درد پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے پھر وہی گولیاں انجیکشن اس سے کام چلتا رہا آٹھ دس گنٹے تک رام آ جاتا پھر ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر ایک اسپتال دوسری اسپتال گھوم گھوم کے جو ہے وہ کئی مہینے گزر گئے اور حالت یہ ہو گئی کہ آہستہ آہستہ پہلے درد ہوتا تھا پھر عزوی تناسل کا پشاپی نالی کا سر غائب ہوا اور پھر کرتے کرتے اس کے اندر سکیڑ آتے 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 تین چار مینوں کے بعد یا پانچ چھ مینوں کے بعد بلکل عزوی تناسل سکڑتے سکڑتے بلکل غائب ہو گئے اور صرف ایک سراخ وہاں پر رہ گیا سوئی کے سراخ کی طرح چھوٹا سا جسم سے پشاپ ہوتا تھا آخر میں کسی بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے بی بی ایس کے پاس گئے انہوں نے بھی کوشش کی نہیں ہوا تو آخر کار انہوں نے کچھ سال ڈیڑھ سال تک ہی لگی رہے آخر کار ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے بچے کی عمر ابھی بارہ سال ہے تو یہ جب اٹھارہ سال کا ہوگا اس وقت آپ لے کے آنا تو اس کا ہم آپریشن کریں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو بات ختم کر دی اور ٹال گئے اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب میں آپ کے پاس آئے ہوں آپ چیک کریں بارہل کارن مفرد ازا کی روح سے انہوں نے اس کو چیک کیا اس کی نبز دیکھی اس کی زبان کو دیکھا اس کے پشاب کو دیکھا اس کی حالت کو دیکھا معاینہ کیا پتا چلا کہ بچے کا جو مزاج ہے وہ انتہائی سرد تر ہے تو سردی اور تری والا مزاج ہے اس کا اور کارن مفرد ازا کی حکیم صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو اصول بیان کیا ہے کہ ازلاتی مزاج میں یا سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں اور گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں ٹھیک ہے نا پتا چلا کہ یہ سکڑتے یہ ازلاتی مسئلہ تھا اور یہ سکڑتے سکڑتے اس طرح مسئلہ ہو گیا تو گرمی سے یہ اس کے اندر کیا ہوگا پھیلا ہو آئے گا اور یہ مسئلہ حال ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے آسان سا مسخہ جو ہے وہ خوشک گرم جو ہے وہ محرک دیا جسے ہم دو نمبر محرک کہتے ہیں اور تین نمبر ملین اس کو دیا اور اسی طرح گرم خوشک ایک حازم بھی اس کو دے دیا یہ چیزیں اس نے استعمال کی اور صرف چھ سات دن کے استعمال سے درد کی جو تکلیف تھی وہ تو ختم ہو گئی پھر مزید چھ سات دن جب اس نے استعمال کیا تو پندرہ دن اچانک سے وہ پھیلاو شروع ہوا اور اسی سراخ سے پھر وہ پشاپ کی نالی جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئی اور اس کے اندر پھیلاو آتے آتے صبح یہ کام شروع ہو اور شام تک جا کر یہ کام مکمل ہو گیا اور ایک دن کے اندر وہ عضو اتناسل پشاپ کی نالی دوبارہ اپنی نارمل حالت میں آگئی اور پھر مزید کچھ دن استعمال کی یہی دعائی اور بیس دن کے بعد وہ مکمل طور پر بچہ بلکل فٹ ہو گیا درد بھی ختم ہو گیا تکلیف بھی ختم ہو گیا اور وہ جو اس کی پہلی عالتی اس عالت میں آ گیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طبع جدید خانون مفرد عزا کے جو ماہرین ہیں جو حکماء ہیں وہ اس طریقے سے علاج کرتے ہیں جو ایک فطری طریقہ علاج ہے اور یہ کوئی علاج اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ میں بھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جو دو نمر محرک کیا ہے اور تین نمر ملین کیا ہے خوشک گرم اور گرم خوشک اور حازم تو میں نے آپ کو پچھلی میری جو دو تین ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی جس میں تین طرح کے حازم میں نے آپ کو بتایا تھے تو ان کے استعمال کرنے سے کوئی اتنا کوئی پہچیدہ کوئی نسخہ اس بچے کو نہیں استعمال کیا کیا استعمال کروایا لونگ پچاس گرام دارچینی ایک سو پچاس گرام یہ خوشک گرم محرک ہے ٹھیک ہے دو محرک جسے آپ کہہ سکتے ہیں لونگ پچاس گرام اور دارچینی ایک سو پچاس گرام اس کا سفو بنا کر قاوے کے ساتھ اس کو کھلایا ایک دو گرام صبح دوپیر شام دس بارہ پندرہ دن کھلایا اسی طرح تین ملئین کیا ہے اجوائن دیسی تیز پات رائی اور گندہ کاملہ سار اجوائن دیسی تیز پات رائی یہ بیس بیس گرام اور گندہ کاملہ سار ساٹھ گرام ان کو پاوڈر بنا کر یہ کھلایا ٹھیک ہے اسی طرح گدی حازم یا گرم حازم آپ کہہ لیں گرم خوشک حازم جو ہے وہ وہ کھلایا پندرہ بیس دن کا مسئلہ تھا اور جو سالوں سے ان سے حال نہیں ہو رہا تھا یہ اس طریقے سے حال ہو گیا تو کتنا آسان طریقے سے اس مسئلے کو طب کے قانون مفرد اضاء کے جو مزاج ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اس طریقے سے جب علاج کیا گیا تو سارا مسئلہ ہی حال ہو گیا ٹھیک ہے آپ بھی اسی طریقے سے اپنا علاج کروائیں مزاج کے اعتبار سے اپنے علاقے اپنے شہر کے حکیم کو نبض دکھا کر جو طب جزید کے ساتھ اس کا تعلق کو قانون مفرد اضاء حکیم ہو وہ مزاج کے مطابق آپ کی تحریک دیکھ کر اس کے مطابق آپ کی نبض دیکھ کر آپ کی زبان آپ کا پشاب اور آپ کی دیگر علامات کو دیکھ کر وہ آپ کی مزاج کی تشخیص کرے اور مزاج کی تشخیص کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق دوائی تجویز کرے انشاءاللہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ بڑی سی بڑی لا علاج بیماری کا بھی علاج نہ ہو سکے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ